ایک جھوٹے معاشی دہشتگردوں نے جو سندھ کے حکمران جو کہ معاشی دہشتگرد ہیں انہوں نے مجھے ایک سیاسی دہشتگردی کا نشانہ بنا گئی لیکن میں عدالتوں میں آ رہا ہوں جہاں بلایا جاتا ہے میں جا رہا ہوں اپنا خیش لڑ رہا ہوں ہمارے بکلا ماشاءاللہ سب موجود ہے یہاں دوسری بات میں کہنا چاہوں گا اب میں سندھ گورمنٹ کی بات کرتا ہوں انہیں اپرویشن لیڈر بھی وہ نہیں چاہیے جو ان کو بے نکاب کرتا ہے نہیں چاہیے حلیم عدل کو اندر کرو بند کرو دہشتگردی میں ڈالو اور افسوس اب انہیں جج بھی وہ نہیں چاہیے جو ان کے خلاف فیصلے کرتا ہے جسٹس گوررد صاحب نے ایک فیصلہ کیا مطلب جن کو اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آج میں سمجھا دیتا ہوں چونکہ جسٹسز جو ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں عدالتوں کے فیصلے بولتے ہیں کسی پہ رائٹوں کا حق ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں اپنے اگر مجھے علیم اللہ ہو رہا ہے لیکن میرے بکلا بات کریں گے میں اس کے اوپر کوئی نہیں کہوں گا کہ نہیں جی ٹھیک ہے عدالتوں کا اپنا نظام ہے جسٹس گوررد صاحب نے جب وہ کتوں والے ماغنے میں چونکہ ایک خبر چل رہی ہوتی ہے بچی کو یہاں سے کٹ لیا کتے نے یہاں سے کٹ لیا بچے کو یہاں کٹ لیا ایتا پرکسین نہیں ملی اس کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں اچھ کلیر کروں کہ کیوں ایم پی ایس کو ذمہ دار پرار دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار تو تی ایم ایس ہیں اس کے ذلزل نسپل کے مشکل ہیں سندھ میں مارے ایم پی ایس بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں SAP سے ایم پی ایس کو اداروں کو ایم پی ایم ایس کو تھیکے بھی دے دیا گیا ہے وہ اپنی مرضی کے مستال کرسپل کرسکر مگاتے ہیں وہاں کے فنگ سے ایم پی ایس کو پیسے دی جارہے ہوتے ہیں اور یہ اس کے تھیکے میں یہ سندھ کا بلدیاتی زیادہ ٹھیکے داری سسٹم پر چل رہا ہے اور ایم پی ایم ایس کو تھیکے دار ہیں جب ٹھیکے دار ایم پی ایز ہیں جب وہاں کے پیسے ایم پی ایز کو اس میں سے شیئر ملتا ہے جب ایم پی ایز اپنا ٹی ایم او لگواتے ہیں اپنے ایم سٹیٹر لگواتے ہیں تو جب مال کھاتے ہیں تو جواب تو دینا پڑے گا اور اگر آج میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کتوں کا درد بہت سارا جن کو ہیں وہ تو ہمارے اقدار میں بیٹھے ہیں جن کو کتوں کا درد ہے کتوں کو نہ مارو کتے نہ مارو بچوں کا درد نہیں ہے افسوس کی بات ہے آج میں پوچھا چاہتا ہوں جسٹیٹ گورن نے اگر فیصلہ کیا کہ ایم پی ایز کو محتل کیا جائے تو کیا وزیراعلا نے بلاول نے زرداری نے کسی نے جب یہ ان کے حلقوں میں کتوں نے بچوں کو کبھا